پچھلے برسوں کی طرح امسال بھی امریکہ بر میں محرم الحرام کا آغاز بڑے عقیدت اور احترام سے ہوا اس حوالے سے امام بارگاہوں میں مرسیہ خانی خصوصی مجالس اور ماتمی جلوس کا احتمام کیا جاتا ہے چونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی قربانی اور شہادت اس دنیا کے لیے تاریخ اسلام کی ایک لازوال داستان اور مثال ہے اس لیے یہاں پر آباد دنیا بر کے مختلف ممالک کے ہر رنگ و نسل اور ہر مسلک کے مسلمان ان مجالس میں بڑے عقیدت اور احترام اور مذہبی جوش سے شرکت کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے مجلس میں شریک ان لوگوں نے کہا واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا وہ اہم واقعہ ہے جس نے پوری دنیا پر ایسا اثر چھوڑا ہے کہ آج بھی آپ مائلنس میں آکر بیٹھیں تو وہ اس محاصل کر کے اٹھتے ہیں جو آپ ساری زندگی کتابیں بکتے رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں ہوتا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جان اس لیے دے رہے ہیں کہ کچھ بچوں کی پیاس بجائی جا سکے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو چھ مہینے کے بچے کو بھی پانی پلانے کے بجائے اس کے پتیر چلا رہے ہیں تو یہ معاملہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ صرف امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر سب لوگ آتے ہیں سنی بھی ہیں اس میں شیعہ بھی ہیں بلکہ وہاوی بھی کچھ جو تھوڑے سے روشن خیال ہیں وہ آتے ہیں اس میں امریکہ میں آباد یہ مسلمان پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں کیا ہمارے اس قلعے کو بیرونی سازشی حملوں کا خطرہ لاحق ہے یا پھر ہم خود فرقوں میں بڑھ کر اس کی بنیادوں کو فرقہ واریت کے بارود سے کھوکلا کر رہے ہیں یہ بات انتہائی غور طلب ہے کیمرمن انیق کے ساتھ کلفام خان ریپورٹنگ فور ایکسپریس نیوز نیو یارک